میں مرزا ساغر سندہ میں مرزا ساغر سندہ جدی راول جن چڑی میں توریہ سولی چم کے میرے سر کے مات کھڑی میرے سوال ہے پیپلز پارٹی سے کہ وہ بھٹا شہید کہ جب پانچ فروری نائنٹین سیونٹین نائن کو آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آج سپریم کورٹ بھٹو کے حق میں بھی فیصلہ دے گی تو ہم نے بھٹو کو ریلیز نہیں کرنا ہم اس کے اوپر مارشاللہ کے تحت مقدمے چلائیں گے اور ایک ملٹری کورٹ تیار تھی آج کس طرح پیپلز پارٹی ملٹری کورٹس کے حمایت کرتی ہے میں اس کے مضمت کرتی ہوں اس کے بعد اس کے بعد ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں اس کے بعد میں ماغرف ماغرف آپ فدہ گھل کا مکسود بٹر صاحب تمام اکرامرین میری بہنے بھائی ہار پولٹیکل پارٹی کا میرا ساتھی میرا ورکر میں آپ اس ورک کو سلام پیچھ کرتی ہوں جب میں کراچی میں آئی تو مجھے سب سے پہلے میرے قائد جناب رشید رزوی کی بہت یاد آئی میں رشید رزوی صاحب کے اس سیاسی کیڈر کا حصہ ہوں جنہوں نے اس مضامتی کیڈر کی بنیاد رکھی جو ایم آر ڈی کے اندر زیادہ الحق کے خلاف لڑتا رہا جو مشرف کے خلاف لڑتا رہا اور جو آج جنرل باجوہ کے خلاف لڑا اور اب جنرل منیر کے سامنے کالا کوٹ پین کے دھٹکے کھڑا ہے عظیم ساتھیوں بڑی بدقسمتی ہے کہ حال سیاسی جماعت کا ایک ڈکٹیٹر ہے پیپلز پارٹی کا جنرل زیادہ الحق نولی کا پرویز مشرف پی ٹی آئی کا جنرل باجوہ لیکن مجھے فخر ہے اپنے کالا کوٹ پہ اپنی کیادت پہ حامد خان صاحب پہ کہ جن کا دشمن ڈکٹیٹر شپ ہے جو ڈکٹیٹر شپ کے خلاف لڑتے رہے مجھے یاد آ رہا ہے آئی زلفکار علی بھٹا شہید مجھے یاد آ رہا ہے گڑی خدا بخش کا وہ شہیدوں کا قبرستان کہ جس کے اندر شہدہ جو شہدہ ادھر دفن ہے ہم ان کی شہادت کا انتقام بھی بھی شہید کہتی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے تو ہم حسین شہید صور وردی سے لے کر آج تک ہر وزیراعظم کے حق کے لیے سیولین سپرمیسی کے لیے ہم جدو جہد کرتے رہے اور ہم آج بھی کریں گے میں آج امرار خان کے لیے بھی لڑوں گی میں کل زیاد حق کے ساتھ آٹھ سال کی عمر سے ہم لوگ اس آمریت کے خلاف باہر نکلے لیفٹ کی ہر مومنٹ میں ہم نے آپ کے اور اپنے حقوق کی بات کی اور آج میں پی ٹی آئی کی خواتین کے حقوق کے لیے بھی کھڑی ہوں اور میں ان کے حقوق کے لیے آخری دم تک لڑوں گی کیونکہ میں نے کالا کوٹ پہنا ہے مجھے آج بھٹو کی یاد میں وہ ایک شیر یاد آیا میں مرزا ساغر سندہ میں مرزا ساغر سندہ جدی راول جنچ چڑی میں تریا سولی چم کے میرے سر کے مات کھڑی میرے سوال ہے پیپلز پارٹی سے کہ وہ بھٹو شہید کہ جب پانچ فروری نائنٹین سیونٹین نائن کو آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آج سپریم کورٹ بھٹو کے حق میں بھی فیصلہ دے گی تو ہم نے بھٹو کو ریلیز نہیں کرنا ہم اس کے اوپر مارشللہ کے تحت مقدمے چلائیں گے اور ایک ملٹری کورٹ تیار تھی آج کس طرح پیپلز پارٹی ملٹری کورٹس کے حمایت کرتی ہے میں اس کے مضمت کرتی ہوں اس کے بعد اس کے بعد ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں اس کے بعد میں ماغرت ماغرت لو کنٹراورشل لو آج آئینی طرح میم کے نام پر آج آئینی طرح میم کے نام پر پاکستان کے یہ پیپلز پارٹی کے کلچر کے خلاف ہے یہ جمہوریت کے کلچر کے خلاف ہے ہم لوگ جو کانہ پورٹ پین کے ہمیشہ آئینی طرح میم کی مالا دستی کے خلاف لیے لڑتے رہے ہم آج بھی لڑیں گے چاہے اسٹیبلشمنٹ چاہے اسٹیبلشمنٹ جو وزرائے آجموں کا قتل کرتی رہی ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مالا دستیل پر ہلو ہلو دیکھنے پارٹی کوئی بھی پرسنال بات نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی میرے چیرمنٹ کے خلاف بات کرے گا پارٹی پولچی یہ سنو اگر سن سکتے ہو سنو اگر سن سکتے ہو تو ماترما بینظیر بھٹو